موسیقی گوڈ مارنگ اس دنیا کی دو ہی بڑی حقیقتیں ہیں ایک زندگی اور دوسری ہی موت اس دنیا کی ہر شئے وجود میں آتی ہے اور مٹ جاتی ہے تمام دنیا کا نظام ایسے ہی چلتا ہے اور یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ہر وجود اپنے اندر یہ دونوں حقیقتیں رکھتا ہے لیکن وقت پر یہ دونوں حقیقتیں کھل کر سامنے آتی ہیں لیکن وقت سے پہلے اگر ایک حقیقت کو دوسری حقیقت پر یا دوسری حقیقت کو پہلی حقیقت پر غلبہ دے دیا جائے تو حقیقتیں تو وہی رہتی ہیں لیکن وجود کی اپنی وقت یا قدر ختم ہو جاتی ہے یعنی اگر زندگی کو ایسے جینا شروع کر دیا جائے کہ موت یاد ہی نہ رہے تو وہ انسان فراؤن بن جاتا ہے اور اگر موت کو زندگی پر سوار کر لیا جائے تو وہ انسان اندر سے مر جاتا ہے اس لیے دونوں حقیقتوں کو اپنی اپنی جگہ پر ہونا بہت ضروری ہے لہذا زندگی کو جیتے وقت موت کو یاد ضرور رکھیں پر اس کو اپنے آپ پر سوار مت کریں اور نہ ہی اسے بھولیں یہ دونوں حقیقتیں ساتھ سا چلتی ضرور ہیں پر اپنے مکمل وقت پر ہی واقع ہوتی ہے آج جو لوگ دکھ میں ہیں تو اس کو موت مت سمجھئے وقت ہمیشہ بدلتا رہتا ہے دکھ بھی وقت کی ایک ساتھ ہے جس کا واقع ہونا ضرور ہے اس لیے اس کا خوشی میں بدلنے کا انتظار کیجئے اور اگر دکھ کو خوشی پر سوار کر لیں گے تو خوشی کا دم کھٹ جائے گا اس لیے اس زندگی کی دونوں حقیقتوں کا لطف اٹھائیے ہاں مسیحیوں کو یاد رکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ المسیح نے اس موت کو فتح کر رکھا ہے اور یقیناً اس کے ماننے والے بھی کریں گے آپ کس کو ماننے والے ہیں کیونکہ جو حقیقی پیروں ہوتے ہیں وہ اپنے پیشوا کا یقین کرتے ہیں اور اس کی باتوں اور کاموں پر عمل کرتے ہیں سلامت رہیں نہیں وہاں پر عمل کرسکتے ہیں ہیے کر رہے ہیں توہِ مجھے گے اور شکریہ کیا مجھے گا مجھے گا